ہماس کے کمانڈر یایا سنوار نے اسریل کو پھر سے ڈرہ دیا ہے سنوار نے اسریل کی بھاشا میں ایسی بات کہہ دی کی بینیامن نیتن یاہو بہت ٹینشن میں ہے دراصل بندگوں کی رہائی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے اسریل کے صرف ساٹھ بندھک ہی نہیں چھوڑے بلکہ اسریل کو ساٹھ بار ہرا بھی دیا ہے سیز فائر ٹوٹ گیا جب یدھ ویرام بڑھانے پر ہماس اور اسریل راضی ہوئے تو غازہ میں تینات اسریلی سینہ کے ٹینک اور توپوں نے بمباری کر گیا شیخ ردوان علاقے میں دھماکے ہوئے اور دہشت پھیل گئے کہ یدھ پھر شروع ہو چکا ہے ایزرائیل پھر ٹنوں ٹن بم غازہ پر گرائے گا پھر امارتیں ڈھہتی جائیں گے اور ہزاروں لاشوں کو ملبے سے نکالنے کا کام پھر شروع ہو جائے گا جس میں بچے ہوں گے، مہیلائیں ہوں گی، بزرگ بھی ہوں گے کیونکہ نیتن یاہو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک حماس باقی ہے، یدھ باقی ہے اور غازہ کی تباہی جاری رہے گی یعنی سیز فائر کی عمر زیادہ نہیں ہے اور اب شیخ ردوان میں ہوئے حملوں نے بتا دیا کہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے یدھ پھر شروع ہوگا اور حماس اس بار بلکل نہیں بچے گا لیکن حماس کو اس کا ڈر نہیں حماس کے کمانڈر کو اس کے فکر نہیں کیونکہ اس ریل کی میڈیا میں جو خبریں چھائی ہیں اس نے یایہ سنوار کا خوف ایک بار پھر پورے اس ریل میں پھیلا دیا ہے کیونکہ یایہ سنوار کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ واقعی بہت چونکھانے والی ہے یہ خبر سرنگ سے آئی ہے جہاں حماس پوری طرح ایکٹیب ہے یہ خبر حماس کے بندکوں نے بتائی ہے وہ بندک جن کو حماس نے ریہا کیا ہے اور یہ خبر نیتنیاہو کے لیے بہت بڑا سردرت بن چکی ہے حماس کے قبضے سے ریہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک ویقتی تھا جو یایا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ ویقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں حماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو درنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بالکل ایک ازریالی ویقتی کی طرح تھا شروع میں انہیں لگا کہ ازریال کا کوئی شخص ان سے بات کر رہا ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ حماس کا کمانڈر یایا سنوار ہی ہے یایا سنوار اب ازریال کے صرف پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یایا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یایا سنوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات ازریال کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتن یاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا حماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چھوکیں کہ ازریال پر حملہ کرنوالوں کو وہ چون چون کر مارنگے حماس کو جھر سے ختم کرنگے ہمارنگے ہمارنگے یعنی ہماس کا پککا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی ہنڈرڈ پوسنٹ والی گارنٹی نیتن یاہو بار بار دے رہے ہیں غازہ میں سیز فائر کر کے اسریال کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جھٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چرن کو اور خطرنات بنایا جائے لیکن ان سب کے بیت سب سے بڑا چیلنج یایا سینوار بن چکا ہے یایا سینوار جب تک زندہ ہے نیتن یاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیتن یاہو کو جب سے پتا چلا ہے کہ یایا سینوار سورنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نیتن یاہو کے بیچینی پڑ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سینوار زندہ ہے یایا سینوار یدھ کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سینوار بتا رہا ہے کہ اسریال کا ایک ایک بندھا اس کے رحموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسریال کو بہت پریشان کر رہی ہے یایا سینوار کے آرڈر پر ہماس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے سینوار کی بہت ہی خاص اسٹریٹیجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسریال ناکام نہیں ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد ہماس کے خلاف جنگ میں اسریال کے دو مقصد تھے پہلا ہماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندگوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسریال کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئے وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسریال ہماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسریال فیل ہی ثابت ہوا ہے יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים ללחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי המאס ואייסיס זה אותו דבר ואיך יעשה נוער זה עושה מהבלנדן החדש اس میں کوئی شک نہیں کہ یایا سنوار ہی 7 اکتوبر کو ہوئے حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رچی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسریال کو بھی بڑے جھٹکے دیئے ہیں لیکن نتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسریال کے 180 ٹینک اور وقتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوڑ دیا ہے غازہ سے لگتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسریالی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسریال نے خود مانا ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے 70 سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں 200 سے زیادہ سینک زکمی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاب جو طاقت اسریال کو مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسریال کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوڑی کو بنائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے سیز فائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا ہے اور آگے کی لڑائی جیسی بھی ہوگی اسے لے کر اسریال کے اوپر بندھکوں والا پریشر پہلے کے مقابلے کافی کم ہوگا کیونکہ بہت سے بندھ خاص کر بچوں اور مہلاؤں کو حماس آزاد کر چکا ہے اس لیے اسریال کا پورا فوکس اب حماس کو ختم کرنے پر ہے